اسلام علیکم یہ آج میرا سب سے پہلا ویلوگ ہے اور انشاءاللہ آپ کو انفرمیٹیو چیزیں لے کے آؤں گا اپنے ویلوگ میں آج یہ میں ورکر کے ساتھ آئے ہوں یہ بکریہ چرا رہے ہیں تو ہمارا ایک ڈیری فارم ہے جس کو میں ہی منیج کرتا ہوں اور یہ بکریہ دیکھیں آپ چل رہی ہیں تو اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بکریوں کو گھر میں پالنا چاہیے یا فارم پہ ایک بند جگہ پہ پالنا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو بہر گمھا کے اور اس طرح پالنا چاہیے یہ دو مختلف لوگوں کی رائے ہیں میں جس رائے سے تفاہ کرتا ہوں وہ تو ان کو بہر گمھا کے اور پالنے میں ہیں دیکھیں ایک پلنے کو تو گھر میں بھی پال جاتی ہیں یا ایک چار دیواری کے اندر بھی پال جاتی ہیں جس طرح فارمی مرحیاں لوگ باہر ہیں کنٹرول شیڈ پہ اور دوسرے فارم پہ لیکن پھر وہ ان کا امیون سسٹم وہ نہیں ہوتا یا امیون ان کا اتنا سٹانگ نہیں ہوتا بیماریوں کے حلاف لڑائی کرنے کی وہ قوت اتنی امیون ان کا اتنا نہیں ہوتا جو بہر ہے وہ گروت بھی یہ جلدی کرتی ہیں جس طرح آپ انسان ایک گھر میں بیٹھ کے واک بہرہ نہیں کرتا ایکسسائز نہیں کرتا تو یہ اسی طرح یا فارمی مرحی کی مثال لیں لیں شیور مرحی کی اور ایک ہے کہ یہ بہر گھوم رہی ہیں یہ بہر آئیں گی ان کے مسلز کھلیں گے یہ ایکسسائز ایک طرح سے ان کی ایکسسائز ہوگی دوڑیں گی چلیں گی مطلب کھانا ان کا ازلی حضم ہوگا جو کچھ کھایا ہوگا تو وہ جا کے نا وہ جو کھانا کھائیں گی صحیح وہ حضم ہوگا تو اگر آپ فارم پہ ان کو فیڈ کریں گے تو آدھا یہ حضم کریں گی اور آدھا ایسی ان کو یا تو پیچس لگ جائیں گے اگر یہ ان کا میدہ سٹانگ بھی ہوا تو یہ ٹھیک ہے کر لیں گی پرداشت تو اگر میدہ سٹانگ ہوا حضم تو کر لیں گی لیکن وہ گروہ اتنی ہوگی جو بیر ان کو گما کے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی پہ امرو میں نے بھی جس طرح بکریہ چرائی ہیں تو وہ بیر لے کے جاتے تھے یہ نہیں کہ فارم پی اس ٹائم تو ہیر فارم نہیں تھے لیکن وہ اس ٹائم بھی ٹرینڈ یہی تھا کہ بیر لے کے جاتے تھے چرانے کے لئے اب کچھ ونڈا بنانے والی کمپنیوں نے اور کچھ ڈاکٹر حضرات نے ہر میں اتفاق تو نہیں کرتا ہوں سے انہوں نے یہ فارمولا نکالا ہے کہ نہیں یہ فارم پی بھی ان کی اسی طرح گروہ ہو سکتی ہے اگر دیکھا جائے تو بائی نیچر یہ جو چیز ہے یہ جو ہے کھلے ازاد جو ہے وہ گھومنے پھرنے والی ہیں نہ کہ ایک جگہ اس کو قید کر کے اور فیڈنگ کی جائے امید ہے آپ ٹرین بھی آ رہی ہے آج کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ اگلا ولوگ کل سے اپلوڈ کروں گا آج کی بیای جو ملہ باسترین اینجاز انشاءاللہ ہی jak تم